بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدو و یا کناستائین اس وقت لالا موسیٰ اور جھنگ کے اندر آپ سب کٹھے ہوئے ہوئے ہیں اس ملک کے پاکستانی باشعور شہری تو میں آپ کے ساتھ میں سب سے پہلے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ایک تماشا ہو رہا ہے لندن میں اور یہ کسی دنیا کے ملک میں اس طرح کا تماشا نہیں ہوتا کہ پچھلے پانچ دن سے پاکستان کا تین چار دن سے پرائم منسٹر بھی گیا ہوا ہے اور اور بھی لوگ گئے ہوا ہیں اور مقصد ان کا کیا ہے وہاں جا کے فیصلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون بنے گا میں ذرا اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ذرا غور کریں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم عدد آرمی چیف کا اس کا فیصلہ کدھر ہو رہا ہے لندن میں بیٹھ کے فیصلہ کون کر رہے ہیں اس ملک میں ایک کنوکٹڈ آدمی ایک سزائی آفتہ آدمی ایک مفرور جھوٹ بول کے ملک سے باہر گیا دوسری دفعہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر گیا وہ فیصلہ کر رہا ہے اس کے ساتھ اور کون ہے اس کے بیٹے ہیں جو اس ملک سے باہر بھاگ کے گئے اتصاب سے ان کے دور میں نون لی کے دور میں اور کیوں گئے کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے تھے کہ اربو روپے کی پراپٹیز ان کی لندن میں کدھر سے آئیں اور انہوں نے کہا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں تین دفعہ پرائم منسٹر کے بیٹے کہتے ہیں ہم لندن کے شہری نہیں ہیں کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے کہ اربو روپے کی وہ حسن نواز وہ کم از کم دس حرب روپے کی جو پراپٹی اس نے لندن میں لی وہ کدھر سے آئی ساتھ ہے ان کی بیٹی جو پینما میں اس کے نام پہ یہ چار بڑے بڑے محلات کا انکشاف ہوا تھا جو سب نے حسین شریف نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے ہیں نواز شریف نے کہا ہمارے ہیں لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں عصاق دار کے بیٹے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں اور عصاق دار بھی ملک سے باہر بھاگا تھا جب تک این آر او نہیں دیا اور ہینڈلرز نے اس کو یہ یقین دیانی نہیں کی کہ آپ فکر نہ کرے ہاں پا جائیں تو آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا تو یہ وہ لوگ اور جس پہ پھر شباز شریف کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے سلمان شباز جو اتصاب سے بھاگا باہر تو وہ جو اس ملک کے چوروں کا ٹبر ہے وہ فیصلہ کر رہے ہیں اس وقت اس ملک کے مستقبل کا تو میں ہی آپ نے ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی دنیا کے محضب معاشرے میں یہ تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ یہ ہوگا کہ ملک کے اہم فیصلے ملک کے باہر ہوں اور وہ لوگ کریں جو تیس سال سے ملک کے پاس ہا چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں اور میں دوسری بات کہ شباز شریف کے اوپر ایک اخبار کے اوپر اس نے ہرجانہ کیا کہ میری توہین کی گئی ہے اور اس نے جا کے عدالت میں چلا گیا اب شباز شریف کو نہیں پتا تھا کہ برطانیہ کی عدالتیں کیوں ونسٹر چرچل ان کے جو بڑا سٹیٹسپن تھا اس نے کیوں کہا جب برطانیہ ہٹلر کی دوسری جنگ عظیم میں جب تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو تو اس نے کیوں کہا اس نے جب کسی نے پوچھا ہم بچ جائیں گے اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو انہوں نے کہا جی دے رہی ہیں تو انہوں نے کہا کوئی دنیا کی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی ان کی عدالتوں کے اندر یہ چلا گیا ہے شباز شریف اور اب انہوں نے اٹھارہ یہ آٹھ یا نو ڈیسیمبر کو اس کو بلالی ہے اس سے جواب مانگے ہیں اب شباز شریف کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ٹیلی فون اٹھا کے تو جج کو کہہ کے جی بینظیر کو تین نہیں پانچ سال سزا دینا ہے اس کے جو ماضی میں بریف کیس پکڑ کے اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کدھر فس کیا جا کے اور ان کے لیے سب سے بڑا اب یہ چیلنج ہوگا شباز شریف کے لیے کہ عدالت میں اب انہوں نے بتانا پڑے گا کہ کیا جو اس نے الزامات لگائے ہیں اور اس نے بڑے جو ان کا اخبار ڈیلی میل ہے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں اس کی چوری کے اوپر تو یہ میں صرف آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں یہ ہے فرق کیوں وہ معاشرے میں خوشحالی ہے نوکریاں ڈھونڈنے جالتے ہیں باہر کیوں یہاں آپ کے لالا موسیٰ سے خاص طور پہ اور یہ سارا گجرات لالا موسیٰ اوپر جیلم اتنے لوگ میں ملا ہوں یورپ میں نوکریاں ڈھونڈتے ہیں پاکستانی ہمارے پنجاب کے شہری سکینڈنیویا میں کیوں جاتے ہیں نوکریاں ڈھونڈنے ہیں وہاں کے وسائل ہمارے سے زیادہ نہیں ہیں لیکن ادھر انصاف ہے دیکھیں بار بار میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں اپنی قوم کو کیونکہ میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا جب تک ایک ملک کے اندر عدل اور انصاف نہیں ہے قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہ معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا وہ معاشرہ آزاد نہیں ہو سکتا اس معاشرے میں جمہوریت حقیقی نہیں آسکتی حقیقی آزاد ہی نہیں آسکتی وہ معاشرے کے اندر جدر کمزور کو طاقتور سے قانون تحفظ نہیں دیتا وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے وہ جو مرضی آپ کر لیں آپ اچھی سے بھی پالسیز لے آئیں وہاں غربت ہوگی ساری جو جس کو کہتے ہیں ڈیولپنگ ورڈ جو غریب ملک ہیں ان سب کی یہی کہانی ہے تو میں اس لیے بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں میرے پاکستانیوں کیونکہ میں نے یہ ملک دیکھے ہوئے ہیں میں نے ٹائم گزارا ہوا یہاں مجھے پتہ ہے اس لیے میں نے چھبیس سال پہلے انصاف کی تحریک شروع کی تھی مجھے پتہ ہے